ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال پاکستانی یونیک ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مذہبیں ہوں گے میرا نام مجھے نام مجھے سکرز آج ہم ایسی سٹی پر ایک ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں جس نے بہت ہی زیادہ کم سمیں میں بہت بڑا نام بنایا ہے ایسا نام کیا کہ دنیا یار اس کا مان رہی ہے اس کا لوہ اس سٹی کا اور یہ سٹی میں جاؤ تو آپ کو ایسا لگتا ہے یورپ گھوم رہے ہو یورپ آگئے ہو دوبائی آگئے ہو امریکہ آگئے ہو اس طرح کب آپ کو فیل کرے گا کون کون اس سٹی سے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے اور گائز سب نے سججسٹ کرنا ہے نیکسٹ کونسے سٹی پر ایکسٹ بتا دو جو آپ ویڈیوز پسند کرتی ہیں کومنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دو اب سے اس چینل پہ آپ کو ٹاپ کے فیکٹ ٹاپ کی مطلب نیوزیں آپ کو نہیں ملے گی مطلب ہر کچھ آپ کو اس میں ملے گا تو مزہ کرتے ہیں بینہ کسی دری کے گروگرام دیکھتے آخر پہ باقی باتیں کریں گے تو کاؤنڈل کرتے ہیں تری ڈو اینڈ سٹارٹ دوستو یہ ہے گرگاؤں جسے آج کے دور میں گروگرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ شہر دلی سے تقریباً 32 کلومیٹر کی دوری پر ایستیت اگادھونک شہر ہے جو ہمارے بھارت کے ہریانہ سٹریٹ میں پڑتا ہے گرگاؤں شہر اپنی بہترین روڈ نیٹورک اور یہاں کے سائبر سٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے وہی آج کے دور میں یہ پورا نگر اپنے بڑھتی ایکارمی، اونچی بیلڈنگز اور یہاں کے موڈرن لائف اسٹرائل کی وجہ سے بھی فیمس ہے یعنی سڑک پر دوڑتی زیادہ تر HR 26 یا HR 72 نمبر پلیٹ والی کاریاں دیکھ چاہے تو سمجھائیں آپ گروہ تونہ چاری کی مہان بھرتی گرگاؤں میں پرویش کر چکے ہیں گرگاؤں بھارت کا وہ شہر ہے جو بہت ہی کم سمیمے ڈیویلپ ہوا ہے آج سے 20-50 سال پہلے یہ ایک بنجر گاؤں کے سمان ہوا کرتا تھا لیکن جیسے جیسے دلی کا بشتار ہوا ویسے ہی گرگاؤں کو دلی انسیار یعنی کی نیشنل کیپیٹل ریجن میں ملا لیا گیا ویاج اس شہر میں کئی بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیوں کے آفیس موجود ہیں جن میں تینوں موٹوکارب، ماروتی سوجکی، گوگل، ویوو اور ڈیل جیسی کمپنیاں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی گرگاؤں بھارت کا چوتھا سب سے بڑا انفرمیشن ٹیکنالوجی سینٹر اور تیسرا سب سے بڑا فائننس اور بینکن سینٹر ہے جس وجہ سے اس شہر میں دیش اور دنیا سے لاکھوں لوگ روجگار کی تلاش میں آتے ہیں ویاجہ آپ کو یہ چاند کر گرو ہوگا کہ دلی گرگاؤں ایکسپریس وے پر موجود ٹال پلازا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ٹال بوت ہے ارثارت ہریانا سٹریٹ کی ٹوٹل ایک آنمی میں 40% ریونیو اکیلی گرگاؤں شہر سے آتا ہے اور آئے اب جرا ہم اس شہر کے نیومیریکل جیٹا کو دیکھتے ہیں تو گرگاؤں شہر کا میٹروپولیٹن ایریا لگ بھگ 732 سکوائر کلومیٹر کے وشعال شیطر پر فیلہ ہے اور بات کی جائے یہاں کی پوپولیشن کی تو گرگاؤں بھارت کے کچھ سب سے کم آبادی والے شہروں میں کینا جاتا ہے جہاں کے انمانت جنسنگیا میں ہے جہاں سترہ دشملو دو چھے لاغ نیوازیوں کی ہے یہاں کی آبادی میں زیادہ تر لوگ ویل ایڈوکیٹڈ ہے جس کا اثر یہاں کی لیٹریسی ریٹ میں صاف صاف دیکھنے کو ملتا ہے اتوا سیکس ریشیو کی بات کی جائے تو گرگاؤں میں پرتی ایک ہزار منز پر آٹھ سو چیالیس سو وومنز پائی جاتی ہیں تثہ ریلیجن فیگر کو دیکھیں تو یہاں کی آبادی میں تقریباً 91.88 پرسنٹ پوپولیشن ہندو سماج کی ہے تثہ 4.58 پرسنٹ مسلم اور 0.2 پرسنٹ سکھ سماج کے لوگ بھی یہاں نیواز کرتے ہیں گرگاؤں میں پانچ سو سے بھی زیادہ ایمین سی اینڈ نیشنل کمپنیوں کے دفتر ہیں جس وجہ سے یہاں پر سکوئر کلومیٹر میں پروفیشنل ورکرز کی سنخیہ ادھیک ہے تثہ یہ شہر فیوچر میں کافی ڈیولپ ہونے والا ہے یہاں پر ریل اسٹیٹ کی کچھ جانبانی کمپنیوں جیسے کی ایمار, ایم 3M اور ڈیل ایف بڑے پیمانے پر انویسٹ کر رہی ہیں اور کئی گگن چوبیے ایمار کے بنا رہی ہیں یہاں کے انفرسٹرکچر کو دیکھیں تو گرگاؤں کئی سیکٹر میں بسا ہوا یہاں ایک خوبصورت شہر ہے جو ایئرپورٹ, ریلوے, سڑک اور ریپیڈ میٹرو سسٹم سے ویل کنیکٹڈ ہے یہاں کا ییلو لائن میٹرو اسے دلی سے سیدھی کنیکٹیویٹی پردان کرتا ہے تثہ مہیپالپور میں ستھت اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہاں کا مکھیا ہوای اڈا ہے وہاں اس شہر میں آپ کو 16 لین تک کی چوڑی سڑکیں دیکھنے کو ملیں گے جس میں دوار کا ایکسپریسوے یا جائپور ایکسپریسوے اسے دلی سے جوڑتے ہیں اور ہمارے دیش کا سب سے لمبا دلی ممبئے ایکسپریسوے کی شروعات بھی اسی شہر سے ہوتی ہے جو 1350 کلویجر لمبا آرٹھلین کا راجمار ہے اور آئیے اب آخر میں جوان لیتے ہیں گرگاؤں کے اتحاس اور یہاں پر گھومنے فرنے لائک کچھ جگہوں کے بارے میں تو اتحاسک روپ سے گروگرام کی استھاپنا ہریانہ کے گٹھن کے سمیہ ہی ایک جلے کے روپ میں ایک نومبر 1966 کو کی گئی تھی حالانکہ مہا بھارت کال میں راجہ یودشتیر نے گرگاؤں کو اپنے دھرم گروہ درونہ چائر کو اپہاہر شروع دیا تھا اور آج بھی ان کے نام پر ہی اس شہر کا نام گرگاؤں سے بدل کر گروگرام رکھ دیا گیا ہے وہیں گھومنے فرنے کے لحاظ سے آپ یہاں پر شتلا ماتا ٹیمپل، ایمبین سمال، کنگڈم آف ڈریمز، دم دمہ لیک، لیسر ویلی بارگ اور یہاں کے موڈرن ڈی ایل ایف سائبر حفظ کی سیر کر سکتے ہیں اچھا مجھے پتہ کیا یہ خود اتنا ڈیویلپ ابھی ہوگا ہے اس سے بات اور کتنا ڈیویلپ ہوگا ہے میں سرچ رو ہوں وہی بہلے بھی میرے وائد میں یہ بات آئی ہے اور ریڈی اتنا ڈیویلپ ہے اور اس کو کتنا ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ صحیح بات ہے لیکن بھائی گرو گرام کو دیکھو نا سیریسلی آپ کو ایک فیل ہاتی ہے کہ یہ واقعی میں ایک کمال کا سیلی ہے سچ بتاؤ نا جن لوگ کے پاس پیسہ ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی لائف کہاں گزری گی یہ شہر ہے یہ جو شہر ہے یہ مطلب میں اس پہ شاکٹ ہوں بھائی جب انہوں نے بولا کہ یہ پہلے گاؤں تھا گاؤں تھا مذہب کانسزا تھا ایسے جگہצے مینوں نے میں ایزا ہی ہوئی احران ہوں حریانہ کی جی ڈی پی کا فورٹی پرسنڈ اہا پورے حریانہ کی جی ڈی پی کا حریانہ سٹیٹ کے اندر آتا ہے ایک نسی آر ریجو نہیں لگے لیکن مطلب حریانہ اسٹیٹ جو ہے اس کا یہ حریانہ لگتا ہے جو اسٹیٹ حریانہ لگتا ہے لیکن بھائی صاحب ہریانہ پورے ہریانہ کی جی ڈی بی کا 40% یہ دے رہا ہے اور میں نے تو ویسے ہی بھی یہ سنیا ہے ہریانہ کے لوگ امیر بڑے ہوتے ہیں آہا یار میں نے یہی بھی سنیا ہے ہریانہ کے لوگوں کے زمینیں وغیرہ زمینیں بہت ہوتی ہیں بھائی کتوں کت rub اور جاگیردار مطلب پیسے والے صحیح لوگ ہے اور یہ ہریانہ کی مطلب دیلی ہریانہ آپ یو پی جو امیر لوگ ہیں نا وہ رہ رہے ہیں ان جگہ پر یہ بھائی ادھر کی پراپٹی اتنی مہنگی ہوگی وہ شوڑا دینے بھی پراپٹی بہت مہنگی پراپٹی بہت مہنگی پراپٹی بھائی ایک بار ہم نے گروگرام پر ریعت کیا تھا مطلب اندر سے ایک فارنر کا ولوگ تھا ہم نے اندر سے دیکھا تھا بھائی سکرینیں بڑی بڑی لگی ہیں ہاں ہاں ہم نے دیکھا تھا بھائی سکرینیں لگی ہیں بڑے وہ ہر بلڈنگ کے اوپر ڈیل ایف لکھا ہے اس کو جس طرح اس کو اس طرح بنایا گیا جس طرح دبائی کو شروع میں وہ کس طرح بنتا تھا اس طرح اس کو بنایا گیا اچھا میں نے تو اس کے بارے میں اتنا سونا ہے انڈرگراؤنڈ بگلی انڈرگراؤنڈ وارٹر سسٹم انڈرگراؤنڈ ڈرین سسٹم انڈرگراؤنڈ سب کچھ اس کے آپ کو باہر تارے نظر نہیں آئیں گی لڈکیوں اس کو سکرینچ سے بنایا گیا ادھر تو ابھی تاروں پر جھول رہا ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی تارے باہر لگی ہیں لیکن گروگرام میں کیا ہے تارے شارے آپ کو باہر نظر نہیں آئیں گی ابھی پاکستان میں کیا ہوتا ہے ابھی یہ چیز بنی ایک روڈ بنا نیا روڈ بنایا ہے ان کو بعد میں سال گزرتے ہیں ان کو یادتے ہیں اوہ بھائی صاحب اس کے اندر تو اتارے بھی ڈالے تھی پائپ لائن بھی ڈالے تھی پھر توڑو پھر توڑو پھر توڑو پھر یاد آتا ہے انٹرنیٹ کے پاس پھر توڑو اور یہ ہماری آنکھوں کے ساملے ہوا ہے یہ ہوا ہے ہماری گھر کے ساملے جو روڈ ہے سیمٹ کا روڈ بنایا تھا تین سے چار بار اس کو ٹوڑ توڑا گیا ہے ایک دفعہ گیس لائن کے لیے ایک دفعہ انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے ایک دفعہ اس کو جانا پھر لائن ڈالے تھی اس کے لیے یہ اور شکر کر رہے ہیں واتر فلٹریشن پلانٹ کے لیے نہیں توڑی اس کا بھی بات بات رہی تھی اس کے لیے تو پوری گلی ہی توڑ دیتے ہیں بڑا گاند ہوتا ہے تو یار بہت ہی ڈیویلپٹ ہے کون کون گرو گرام سے ہمارا ویڈیو دیکھ رہا ہے کومنٹ میں بتانا ہو رہا ہے اور بھی سیٹیز پر ایٹ کروانا ہو پلیز کومنٹ سیکشن لازمت آئے گا سیٹیز پر جو جو فورنر رہے گے جس طرح کے جو ہم ویڈیوز پرانی گاڑیوں والی ویڈیوز بائٹس والی ویڈیوز سب کچھ فنی ویڈیوز سب کچھ اس پہ آئیں گی آپ کے لیے کومنٹ سیکشن بہت ہی رکھنا تو ہے